دوستو اس وقتی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آل انڈیا عمل سے تحاد المسلمین کے پرمخ بیشترہ سعودین اویسی نے آج ساہیب آباد ویدھان سبھا میں گھر گھر جا کر دستک دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساہیب آباد کے عوام سے یہ گجارش کر رہے ہیں کہ دس فوری کو پتنگ کے نشان کے حق میں اپنا ووٹ دیں آپ کو بتا دے کہ امائم پرمخ بیشترہ سعودین اویسی نے یہ کہا ہے کہ پتنگ کا نشان سلکچہ اور سمان کا گرانٹی دے گا آپ کو پھر سے بتا دے کہ آل انڈیا عمل سے تحاد المسلمین کے پرمخ بیشترہ سعودین اویسی آج ساہیب آباد ویدھان سبھا میں گھر گھر جا کر دستک دے رہے ہیں اور اپنے پرتیاشی کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں اس بیچ دوستو آپ کو بتا دے کہ صاحب آباد ویدھان سبھا میں جس جگہ سے بھی امائم پرمخ بیشترہ سعودین اویسی صاحب گزر رہے ہیں وہاں لوگوں کا ایک حجوم دیکھنے کو مل رہا ہے زبردست بھیر دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس بھیر کو دیکھتے ہوئے تمام جو بھی پکچی پاتیاں ہیں ان کی جو کہیں نہ کہیں ہیں وہ ہلچل تیز ہو گئی ہے خاص کے سمادواری پارٹی اور ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ بی ایس پی اور کانگریس کبھی یہ دیکھ کے حال کچھ اچھا نہیں ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ صاحب آباد ویدھان سبھا کے لوگوں نے زوردار سواگت کیا ہے امائم پرمخ اصعود دین اویسی کا اصعود دین اویسیہ صاحب آباد ویدھان سبھا کے الگ الگ جگہ جا کے گھروں میں ووٹ مانگنے کا کام کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پتنگ کے نشان پر آپ ووٹ دیں اور اپنے پرتیاشی کو جیتائیں جو ستر سالوں میں نہیں ہوا وہ اب ہوگا پتنگ کا نشان آپ کے بیچ ہے آپ کی اپنی پارٹی آپ کے بیچ ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ امائم پرمخ اصعود دین اویسی نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے چناؤں میں امائم کو برچر پر سپورٹ کریں امائم کو آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ساتھی امائم پرمخ اصعود دین اویسی نے کہا ہے کہ تتہا کتھی جو سیکلور پارٹی ہے وہ ہمیشہ سے مسلمانوں سے ووٹ دینے کا کام کرتی آئی ہے لیکن بدلے میں ان کو حق اور انصاف نہیں ملتا اور نہیں دینے کی کوشش کرتی ہے ایسی پارٹیاں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر امائم پارٹی کے ویدھائک جیت کر ویدھان صبح کے اندر جائیں گے تو آپ کے حق اور انصاف کے لیے روز وہاں پہ آوازیں بلند کریں گے اور لڑنے کا کام کریں گے اور آپ کا حق جو ہے وہ چھین کے لانے کا کام کریں گے امائم پرمخ اصعود دین اویسی صاحب آباد ویدھان صبح کے تمام لوگوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں پتنگ کے نشان پر آپ اپنا ووٹ دیں دوستو دیکھنے والے جلدہ سے بات یہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں کیا لوگ اصعود دین اویسی کی باتوں کو مانیں گے یا پھر وہی ہوگا جو ہوتا آ رہا ہے دوستو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جس طرح سے صاحب آباد ویدھان صبح کے اندر لوگوں کا حجوم دکھ رہا ہے لوگ جس طرح سے جوردہ سواگت کر رہے ہیں نارے لگا رہے ہیں فول فیک رہے ہیں اور ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھیر عمر پر آئے تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں ایک بڑا انقلاب آنے والا ہے ایک بدلاؤ آنے والا ہے صاحب آباد کے اندر یا پھر کہلی جو اکتر پودیس کے اندر یہ بھیر اگر ووٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے جس طرح کا بھیر دیکھنے کو ملا ہے صاحب آباد ویدھان صبح میں تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں جو ہے صاحب آباد ویدھان صبح میں امائم کے جو کینڈیڈٹ ہے وہ جیت سکتے ہیں جو ساتھی ابھی جورے ہیں انہیں پھر سے بتا دیں کہ امائم پرمک بریشترہ سعودین اویسی صاحب نے آج صاحب آباد ویدھان صبح کے اندر گھر گھر جا کر لوگوں سے یہ اپیل کیے ہیں اور لوگوں سے ووٹ مانگنے کا کام کیے ہیں اپنے پرتیاشی کے لیے امائم پرمک بریشترہ سعودین اویسی نے سیدھا کہا ہے کہ امائم جو ہے وہ آپ کی پارٹی ہے آپ کو حق اور انصاف دلانے کے لیے اتر پردیس آئی ہے اویسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو تتھاکتی سیکلور پارٹی ہے جو آپ کا ووٹ لگتا لیتے آئی ہے وہ آپ کے حق اور انصاف کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی ہے نہ ہی آپ کے علاقے میں سکول کھولے جاتے ہیں نہ بڑے بڑے یونیورسٹی اور نہ ہی کولیجز اور نہ ہی موقعی کا کوئی انتظام کیا جاتا ہے ان کا سیدھا سے کہنا یہ ہے کہ جو مزدوم طبقے کے لوگ ہیں جو دلیت سمودائے کے لوگ ہیں لیا فر جن پر ظلم ہوتا آ رہا ہے ان کے حق اور انصاف کے لیے امائم پارٹی اکتر پردیس آئی ہے صاحب آباد گرہان سما کے اندر آئی ہے آپ کے حق کی آواز کو بلند کرنے آئی ہے موسیقی 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 موسیقی